کہ ساری اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں اخلاقی طور پر ہے نا وہ ہمارے اندر ہونی چیز ہمارا اخلاق ایک بہت امپورٹن چیز ہے کوئی بھی کام کر رہے ہو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا اخلاق حاصل کرنی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک مسلم جو اللہ کے لیے حاصل کرے اور ایک شخص جو دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کرے دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک مسلم ہے جو اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے کیوں اسے ایکسپیکٹیشن ہے تو اللہ سے ہے اللہ اسے دے گا بدلہ لوگوں سے نہیں ہے کیونکہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر کے بھی کیا ہوتا ہے مایوسی مل جاتی ہے اگر لوگوں سے امیدیں لگاؤ میرے بھائی امی بہنیں تو لوگ تو کیسے ہیں اللہ کے ناشکریں اللہ کے کروڑوں نعمتوں کو لے کر بولتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے نا بولتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اعوذ باللہ اللہ نے تمہیں اچھا نہیں کیا تمہیں ہاتھ کس نے بنا کے دیئے تم نے بنایا ہے یہ آنکھیں کس نے دیئے ہیں تم نے لیے کرو نعمتیں دیئے اور پھر بولتے ہیں اللہ نے کیا دیا کتنا ناشکرہ ہوتا ہے نا انسان اب وہ انسان سے ہم اپنی امیدیں لگائے اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کریں تو کہاں مایوس ہی ہوگی تو ایکسپیکٹ کریں گے اللہ سے اب ایک شخص ہے جو دنیا سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک شخص ہے جو پیشنس رکھا ہے لیکن سپس پیسے کے لیے اس کے اندر اخلاق ہے لیکن کس لیے ہے کسٹرمر جب تک ہے تب تک جب فائدہ نہیں دکھا تو اس کا ریال کلر نکل آئے گا اس کا ریال روپ باہر نکل آئے گا لیکن ایک مسلم ہے اللہ کے لیے اچھا بن رہا ہے اچھا ہے وہ اللہ کے لیے اچھا ہے یہ راستے کو لیا اللہ کے لیے کچھ نئی چیز دنیا سے اللہ سے ملے گا اللہ سے امید کرتا ہے وہ دنیا کا فائدہ بونس میں مل جاتا ہے اس کو اللہ کے لیے اچھے رہیں گے دنیا میں ایسے ہی مل جائے گا فلائی اور میرے برادرز ان سسٹرز آپ چاہے جو کوئی کام کر رہے ہو چاہے اپنی سٹڈیز کر رہے ہو چاہے اپنے کام کے اندر کوئی پروفیشن میں ہو کوئی بزنس میں ہو جو کام کر رہے ہو آپ سیلف کنٹرول اللہ کے لیے اللہ سے امید کرتے ہوئے گصے کو کنٹرول کریں گے تاکہ اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کرے ارحمو من فل ارد ارحمو من فل سماء زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ سے رحم ہمیں چاہیے تو ہم انسانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ سے امید کرتے ہوئے اور انسانوں سے آپ کو بھلا بونس میں ملے گا امید ان سے مت لگائیے میرے برادرز ان سسٹرز اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسلم کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا چاہیے اپنے اندر صبر ہونا چاہیے سلف کنٹرول ہونا چاہیے ساپ چیز اللہ سے امید کرتے ہوئے صرف جنئرز کے ساتھ اچھے نہیں جنئرز کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ نون مسلم کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ہاں ہاں دنیا کے اندر اچھے سے کر رہنا چاہیے جنئرز کے ساتھ بھی آج جا کے سمجھ میں آ رہا ہے اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے سے بتا دیا کہ ہر انسان کا رسپیکٹ کرو ہر انسان قیمتی ہوتا ہے ہر انسان ویلیوبل ہوتا ہے آج جا کے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے لیکن اسلام نے بات چودہ سو سال پہلے سے سمجھا دی لیکن یہ ہمارے ایمان اور ہمارے توقل اور ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہوئے آتے ہیں اور اسلام کو بھول جاتے ہیں آئیے واپس اسلام کے اندر ہر چیز دنیا آخرت دونوں کی خیر کا ساز و سامان ہمیں مل رہا ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پر ہم آئیلے پوائنٹ ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے خصوصی طور پر صبر کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ